تو کرس جنگ میں یوکرین کو زبردکت نقصان ہوا ہے ایک رپورٹ کے بودابک 24 گھنٹے میں روس کے پلٹوار سے یوکرین کو بھاری نقصان ہو رہا ہے کرس میں یوکرین کو کتنا نقصان ہوا ہے ایک نظر اس پر بھی ڈال لیتے ہیں اور ایک ایک ڈیٹیل آپ کے سامنے جلدی سے رکھ دیتے ہیں دیکھیں کرس میں روس نے پلٹوار کیا تو یوکرین کو بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے 3460 یوکرینی سینکوں کی موت کی خبر سامنے آئی ہے اس کے علاوہ 45 بکتربد واہن بھی برباد ہوئے کروڑا بلکل پرتیما اور دیکھیں اس کے علاوہ 50 یوکرینی ٹینک تباہ ہو گئے یہ خبر آ رہی ہے 262 لڑا کو واہن بھی نشت ہو گیا اور ساتھ ہی 10 ہائی مارس کو بھی تباہ کر دیا گیا 115 موٹر ویکل تباہ ہو گیا اس کے علاوہ دیکھیں ایک ایک ڈیٹیل آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں 262 ہم نے آپ کو بتایا کس طریقے سے ایک کیاٹیگری کے جو واہن ہیں انہیں تباہ کیا 115 موٹر ویکل کو تباہ کر دیا گیا اور ایسے ہی ایک ایک ڈیٹیل آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں پانچ سام لونٹوس کو بھی تباہ کرنے کی خبر اس بیٹ سامنے آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ فرانس میں دو ہیمر بھی جو بم ہے وہ تباہ کیے گا اس ساتھ ایم ایل آرس کو بھی تباہ کیا گیا ہے تو منیش کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں یہاں تو اب تک خبر آ رہے تھی کہ 90 فیصدی علاقوں پر یکرین کا قبضہ ہو گیا لیکن یہ بینہ نقصان کی نہیں ہو پا رہا ہے نقصان کتنے بڑے ستر پر ہوا یہ ہم ڈیٹیل سامنے رکھ رہے ہیں دیکھیں کورسٹ میں یکرین نے بڑھت بنائی ہے لیکن کورسٹ کے 90 فیصدی علاقوں پر ان کا قبضہ ہو گیا یہ یکرین کے اس دعوے سے میں سائمت نہیں ہوں آپ کو میں بتا دوں کہ کورسٹ میں بھارتی کنیکشن یہ ہے کہ کورسٹ کے جو ایم ایل اے ہیں اب ہے سنگھ وہ بھارت سے ہی گئے ہیں وہاں پڑھائی کرنے گئے تھے اور وہاں کافی تعداد میں بھارتی لوگ رہتے بھی ہیں رہی بات دوسری دیکھیں کورسٹ میں جس طریقے سے یکرینین سینا نے اپنی پوزیشن بنائی وہ ایک طرح سے ہمیلیشن ہے اور یہی وجہ سے لگاتار یہ بات آ رہی ہے کہ اگر ویگنر فورس جیسی طاقت آج ہوتی تو یہ کچھ نہیں ہو پاتا چیچن فورسز کو وہاں کمان دی گئی تھی چیچن فورسز کچھ خاص کرنے ہی پائی روسی سینا کا سارا کنسٹریشن کریمیا اور دوسرے علاقوں میں تھا کہاں تو وہ کھارکیب سے آگے بڑھنے کی سوچ رہے تھے لیکن وہاں کھارکیب کے ٹھیک اولٹ کورسٹ میں انہیں اپنی جمین کھونی پڑ رہی ہے ان تمام پریستیتیوں کے بابجود ایک بات تو تہہ ہے کہ اتنے دن تک اگر نکلیر ویپن کا استعمال نہیں ہوا ہے تو اس کا پورا کریڈٹ پریزیڈنٹ پتن کو جاتا ہے وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اس پرووکیشن کا مطلب کیا ہے وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کی منشاہ کیا ہے نیٹو کی منشاہ کیا ہے اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ ابھی فورسز کا استعمال کر کے یکرینین سینکو کو یہاں سے یا تو ختم کریں یا پیچھے اٹھنے کو مجبور کریں اس کے بعد پھر آگے کا ایکسن وہ پلان کریں بلکل اور دیکھیں اس بیچے ایک اور بڑی خبر آری منش اس کا امریک کر رہے جنگ میں مدد کو لے کر زلنسکی نے بریٹن پر سوال اٹھا دیا زلنسکی نے کیا کہا آپ دیکھیں مدد میں شرطیں نہیں ہونی چاہیے لانگ رینج مسائل پر زلنسکی کا یہ بیان بریٹن نے سٹوم شیڈو مسائل پر کہا تھا روس کے اندر مسائل استعمال نہ کریں لیکن زلنسکی ایسا نہیں چاہتے کیونکہ وہ ابھی پوری طرح سے اگریسیو ہو کر اس وقت ہم لوگ کو انجام دے رہے ہیں روس کے خلاف ایسے میں یہ جو شرطیں تھوپنے کی بات بریٹن کی طرف سے کہی گئی یہ ناگوارہ گزری تو کس طریقے سے بریٹن اور یوکرین آمنے سامنے آ گیا ہے حملے کو لے کر کس طریقے سے حملے ہونے چاہیے کون سے ہتھیار استعمال ہونے چاہیے یوکرین کا کہنا ہے کچھ سیوں گی ہماری لڑائی کمزور کر رہا ہے تو بریٹن کا رکھ ہے ہمارے سپورٹ میں کبھی کچھ نہیں بدلا ہم پہلے بھی سپورٹ کرتے تھے اور اب اور دیکھیں یوکرین کا یہ کہنا ہے ہمارے صحیح یوگیوں کو جنگ میں شرطیں ہٹانی چاہیے تو بریٹن کا جواب آپ سنیے ابھی بھی ہم پورا آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس طریقے کی باتیں کیوں کہی جا رہے ہیں اس سے سمجھئے یوکرین کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہمیں تمام طرح کی جو ہتیار ہے اور یوکرین کی طرف سے دیکھیں بریٹن کا سپورٹ اب دھیما پڑ گیا ہے یوکرین کا کہنا ہے تو بریٹن کی طرف سے یہ کہا جارہ سرکار بنتے ایڈوانس ہتیار بھی دیے گئے ہیں دنیا جانتی ہم اپنی آزادی کے لئے لڑ رہے ہیں یوکرین کی طرف سے یہ دنیا کے سامنے بڑا سدیش تو کئی نہ کئی آمنے سامنے آ چکے ہیں دونوں ہی دیش اور اپنی باتیں صاف طور پر رکھی گئی ہے پٹل پر جہاں پر ایک طرف یوکرین کہہ رہا ہے کہ کوئی شرطیں نہیں ہونی چاہیے اگر آپ ہماری مدد کر رہے ہیں تو اس میں کسی طریقے کی شرطیں نہ ہو سپی سنگھ سرک کس طریقے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں یہاں پر اگر بریٹن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سٹرم شیڈو مسائل کا استعمال نہ کریں تو اس کا مطلب کیا یہ مان لیا جائے کہ آپ نے ہاتھ پیچھے کھیچ لیں بری طریقے سے نہیں بالکل نہیں ہے اس کے دو کارن ہے میں بتاہتا ہوں پہلی جو ابھی تھوڑے پہلے ڈسکشن ہوا تھا کہ بریٹن کو خطرہ ہے اگر پٹن لانگ رینج ملس کی مزائلی لیوز کرتے ہیں تو بریٹن اس کی رینج میں ہے اور کافی ان کو نقصان پہنچتا ہے یہ سب نیوکلیٹیو مسائلز ہیں جس پہ بریٹن نشانے پر ہے وہ ایک مین دیزن ہے دوسرا ہے جہاہا آپ بات کریں تو رشیا نے اس 71 ایر لانچ دیووی مسائل بنائی ہے جہای سو پتیسی میں سے لانچ کی جا سکتی ہے اور اس کی مارک شمتہ ہے وہ بلکل سیم شیدو جیسی ہے سی ایر سم سکرم شیدو جیسی اور دونوں طرح سے بہت جائے بہنکر جد ہو جائے گا جو نیوکلی کی طرف جا سکتا ہے جو جنل ساپ نے کها اور اور منیش نے کہا بلکل صحیح بار کہی کہ یو ایسے اور رشیہ اور یہ سب کنٹریز جو اپنی مچور ہیں نیوکلیر ٹھپ تک نہیں آنے دیں گی لیکن سٹارم شیڈو کو اگر جوز کیا گیا تو اس کو ریورس میں جب ایس سیونٹیوان جوز ہوگا تو اس کو ایسکلیشن ہائے لیل پر جا سکتی ہے یہ دو کاران جس کے کاران بٹین جو ہے بلکل یعنی خلم لاکر سنگ سر اور زیادہ دعوت کمول بٹین نہیں لینا چاہتا ہے پتن کے ساتھ یہ سمجھ میں آ رہا ہے ایک اور بڑی خبار ڈانسک میں یوکرینی سینہ کا بڑا حملہ ہوا ہے روسی سینہ کی گاڑی کو اڑایا گیا ہے یوکرین کی اسالٹ برگیٹ کا یہ بڑا حملہ تو یہ دیکھیں تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں روسی سینہ کی گاڑی کو کیسے اڑایا گیا ڈانسک میں یوکرین نے اس حملے کو انجام دیا روسی سینہ کی گاڑی کوڑایا ہے یوکرین کے اسالٹ برگیٹ کی طرف سے اس حملے کو انجام دیا گیا اور اس کے بعد کیسا نقصان پہنچا ہے روس کو آپ دیکھ بات اور جس طریقے کے حالات ہیں خبر یہ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ جلد ہی بیلاروس کا جنگی مورچہ بھی کھل سکتا ہے بیلاروس کے راشتپتی لوکرشنکو کا بیان اس بیت سامنے آیا ہماری سیما پر ایک لاکھ بیس ہزار یوکرینی سینک ہیں تو کیا اب یہ ید اور ویدونسک موڑ لے سکتا ہے سب سے بڑا سوار